پار اٹھارمی پاڑی دسمی پرودگار صلاحی ہے سرٹھ اپائی رنگ برنگی راجک رجک سنباہ دا سپنا دات کرے یا نمانگی واہ گر جی کا خاصہ واہ گر جی کی فتح پرودگار صلاحی ہے سرٹھ اپائی رنگ برنگی پائی گرداز جی دسمی پاڑی دے ویچ اس قدرت اس کرییشن دی ویرائیٹی جڑی ہندی ہے کس طرح پرماتما نے سب کچھ جڑا بنایا الگ الگ بنایا سب کچھ ڈیفرن جڑا ہاں ڈیفرن بنایا ہون دیکھو انسان جا ہیومن ایک جاتی ہے پر ہیومن سے دیکھو کنہ فرق ہے کوئی رنگا دے ویچ پرک ہے دیکھن ویچ پرک ہے چن ویچ پرک ہے کنے ہی فرق ہیں پر ہے وہ ہیومن سارے اوہی نے پر دیکھو انہ دے ویچ ایک جیسے ہندیاں ہویاں بھی کنے فرق ہیں درخت نے اوہی درخت امب دا ہندا ہے کنے ہی تران دے امب تے کنے ہی تران دے انہ دے درختان دا اکار ہندا ہے اس ساری قدرت نو کس طرح پرماتما نے الگ الگ بنا کے پھر بھی اس دے جڑے ہن گنا نو جڑا ہے پھر بھی رکھیا ہے اٹھ اٹھ ہندیاں ہویاں بھی انہ دے ویچ پرماتما ایک روپ ہو کے واسریاں تے انہ دے الگ الگ پونے دے ویچ بھی فیدے دے انہ دے ویچ جڑے ہن بینفیٹ پائے ہوئے ہن سو اے پرماتما دی قدرت ایسے درختی کون تو دیکھ دیاں ہویاں پائی گرداز جنے اس پوڑی ویچ اپا نو دسیاں ہے پاروڑگار صلاحی ہے او پالنا کرنوالا پرماتگار جڑا ہے اس نو پریس اس دی پریس کریے اس نو جڑا ہے صلاحی اپاں اس دے گناہ نو گونا کریے سرٹھ پائی رنگ بے رنگی جو کہ انہیں سرٹھ اے جڑی دنیا ہے اس رشت جڑی ہے اس رشتی جڑی ہے انہیں پیدا کیتی ہے اس نے بنائی ہے تے بنائی بھی کہتے رنگ برنگی کل کھل ایک رنگ نہیں دو رنگ نہیں کنوی رنگ ہجارہ کروڑا رنگ نے دیکھو ہر ایک ج میں ہوں نیلا ہی رنگ لے لو کنے نیلے رنگ نے کنے تراندے جانوراں ویچ اوہی مور دے ویچ ہے اوہی جڑا ہن فلاندے ویچ آ جاندہ ہے اوہی جڑا ہن ہور قدرت دے جڑے ہن پتھران ویچ آ جاندہ ہے کنے رنگ ہے دیکھو رنگ برنگی ایک کل فل والی سرشتی پرماتما نے کس طرح بڑائی ہے جس طرح اکاش والی ہی دیکھ لو کدے چٹا ہوندہ کدے نیلا ہوندہ کدے گوڑا نیلا کدے کٹن نیلا کدے چٹا کدے کالے پندے ویچ بھی کنے فرکوالے رنگ ہوندے کنی اس دے ویچ ویچ بیرائیٹی ہے کنے ٹون سن اس دے اس پر کار کر کے پای گرداز جنے ایتھے اپنو اے درسایا کندے وی سرشتی پایی رنگ برنگی پا او رنگ نو دیکھن واسدے اکھان دے ویچ وی اینا پرسیشن ما راجنے پایا که اکھان ہر ایک رنگ نو دیکھ سکن تے ہر ایک رنگ دا جلا ہن او تے ویچ فرگ نو بھی دیکھ سکن ڈیفرنسز نو دیکھ سکن تے دیکھو ایس طرح دی ایس سرشتی بنایی ہے راجک رجک سمبھائی دا پھر دیکھو راجک رجک دین والا کھانا دین والا او پرماتما رجک رجک نو دین والا جڈا ہے فی رجک نو پہنچوندہ بھی ہے آپ دندہ بھی نہیں he doesn't provide it he's not only providing it but he's delivering it to you تے او تے تک بھی پہنچوندہ ہے سمبھائی دا مطلب ہندہ بھی او تے تک پہنچوندہ بھی ہے دیکھو اے رجک راجک دین والا او رجک نو پہنچوندہ بھی دندہ بھی ہے او تے تک تھانا دے ویچ پروز کی دندہ ہے اس پر کار کر کے دیکھو ایک قدرت دے ویچ پرماتما نے اپنی پالنا انسان دی کمیں کر ریا ہے تے صرف provide نہیں کر ریا deliver بھی کر ریا ہے سبنا دات کرے انمانگی دیکھو سبنا پھر ایک نو نی ساری ہی سرشتی نو پرماتما جنا دات کردا ہے داتا دندہ ہے ساپنو دندہ ہے جس کسے دیوی کسے تراندیوی لوڈ ہوئے اس دی لوڈ انسان ہی اس دنو دندہ ہے تے کرے انمانگی انمانگیاں ہی دے جاندہ ہے پہ میں کسی نو گیاں بھی نہ ہوئے کہ منو اکسیجن دی لوڈ ہے کیونکہ سارے جڑے ہن جڑے جمدے ہن کے دے سائنس پڑکے انمانگیاں ہی دے جاندہ ہے او بچارے جڑے ہندے نے جمدے نے او سال ہے نا انہوں نے اپنے آپ او سال اندے نے تے سا دے ویچھا او ہوا دے ویچھا اوکسیجن آپ پرماتما پہندا ہے آپ دندہ ہے او گڑے بچے نے منگیا سی وہ منو اوکسیجن چاہیدہ ہے دیکھو جڑی چیز دہ اپنو گیاں بھی نہ ہوئے پرماتما او بھی دندہ ہے انسان دیکھو سب کچھ تاں اے چیز دے ویچھ اے ہے تاں منو جڑا اے فیدیدار ہے اس چیز دے ویچھ اے چیز ہے تاں کر کے اسیسنو نہیں کھاندے اے نقصان کر دی ہے دیکھو اس ساریاں جنیاں چیزیاں نے ان منگیاں ہی پرماتما دندہ ہے تو انو منگر دی بھی کوئی لوڑ نہیں پہن دی بین بولیاں سب کچھ جانتا پرماتما بین بولیاں ہی سب کو جانن والا ہے تے ساریاں لوڑا نو آپ پورا کرن والا ہے دامے دوان نہیں ان منگیاں ہی او دندہ ہے دیکھو کسے وارگا بھی کوئی ایک جیسا نہیں بنایا ہر کوئی ڈیفرن ہے ہر ایک دے ویچھ فرق ہے پا میں ٹوین سندے نے سو جڑے ٹوین سندے نے انہاں ویچھ بھی تھوڑا بہتا فرق جرور ہوندہ ہے دیکھو پرماتما نے ہر ایک چیز دے ویچھ فرق پایا ہے سو جناس جاتی ویچاتی جڑے اے سارے جڑے ہن اے سارے پید پائے ہوئے ہن اے سارے ڈیفرنسز ہن جو پرماتما نے پائے تے ہر ایک چیز نو اس نو اپنی ہستی کسٹمائز پرماتما نے کیتا ہے دوبدہ اندر مندی چنگی دیکھو پھر پرماتما نے کی کیتا ہے خیالان دے ویچھ توٹس دے ویچھ جنا دے اندر جڑا ہے دوبدہ آجاندی ہے ڈاؤٹ آجاندہ ہے تاں گندے پھر گندے اسے کر کے دوبدہ کر کے ہی انسان کچھ چیزیں کچھ آدمی کچھ جڑے انسان چنگے لگ دینے کچھ کمارے لگ دینے کیونکہ دوبدہ آگی دوبدہ دے ویچھ ہی چنگا مارا ہے پر اصل ویچھ تاں پرماتما ہر ایک دے ویچھ واسدہ ہے پرماتما ویچھ اپنا پرماتما دا کوئی فرق نہیں ایک رسہ ہو کے سارے ویچھ وارت ریا ہے سارے دے لیکھے جڑے ہن پگتاریا ہے پر دیکھو او پر جڑا ہن انسان او چنگا تے مندہ جڑا ہے اُس دے ویچھ ایک خیال تاں ہوں دینے کیونکہ انہیں پرماتما تو علاوہ بھی کچھ جان لیا جنہوں پر دوبدہ کہنے ہیں ویچھ ریکنائز آدھا در گوڑ تو پھر دوبدہ ڈاؤٹ ویل کمی سو ایتھے ڈاؤٹ تے کر کے ہی اپنا کہنے اے چنگا ہے اے مندہ ہے اے ساری مندی چنگی اے جڑا ہن پرماتما نے اپنے بنایا ہیا ہے گنیا نو اپنے نیڑے کردہ گنیا نو دور کردہ ہے پار بھرام نرلیپ ہے پرماتما نرلیپ ہے پہ میں واسطہ ساریاں بچ ہے پر او نرلیپ ہے he is beyond your deeds beyond your karma beyond your destiny پرماتما یہ تو پرے ہے پرماتما جا accountable نہیں ہے تھوڑے کرما کا سو اس کر کے پرماتما واسدہ بھی تھوڑے انتر ہے جیون روپ ہو کے بھی نرلے پی ہے دیکھو او پورن برم ہے او کمپلیٹ پرماتما سارے دے وچھ کمپلیٹ روپ دے وچھ بسیا ہویا ہے سدہ سہ لنگی ہمیشہ ہی ملیا ہویا ہے he is within everything everything that you see everything that you hear جو بھی کچھ اپا دیکھ دے سن دے ہاں اوہ دے وچھ پرماتما آپ ہی ملیا ہویا ہے اس کر کے دیکھو پرماتما ورن چہن رنگ نشان تو پری ہے ورن چہن تو پری ہے اوہ دے وچھ نہ کوئی رنگ ہے نہ کوئی چہن نہ کوئی ماک ہے اوہ ساریاں گلنا تو پری ہے سبنا اندر ہے سربنگی بس ساریاں نہ ملیا ہویا بھی ہے ساریاں دے کم بھی پکتا رہا ہے سارے رنگاں وچھ بھی رنگ دا روپ بن رہا ہے سارے رنگاں نہ بھی شوبہ پا دندہ ہے سارے رنگ بھی بنو دا ہے سارے رنگاں نہ ملیا بھی ہے پر پھر بھی او باہر ہے پھر بھی جڑا ہے اوہ ساریاں دے اندر رہن دیاں ہویا بھی او باہر ہے وہ جڑا نرلیپ ہو کے رہندا ہے کیونکہ پرماتما جڑا ہے اس دی کوئی لیمٹ نہیں ہندی پرماتما جڑا ہے وہ نرلیپ اس کر کے ہے کیونکہ وہ ہی لال رنگ ہے وہ ہی چٹا رنگ ہے at the same time سو دیکھو ایک جڑا ہے اس کر کے مارا ٹائملس ہے نا کیونکہ جس ویلے کوئی بھی جڑا لال ہے اوٹ وہ ہی ٹیم تے چٹا ہے وہ ہی ٹیم تے کوئی خٹا کوئی ہرا ہے پر سارے اس ٹائم دے ویچہ ساری رنگہ دے ویچہ ایک کو پرماتما انڈرلیپ ہے دیکھو ایک کو ٹائم دے ویچہ اس کر کے وہ ٹائملس ہے کیونکہ ہر ایک سمیں ویچہ ہار ایک دے ویچہ وہ وشن والا ہے تے ہار ایک دے کرم دے ویچہ جڑا ہن کرم جڑا کرم کرون دی شکتی ویچہ وہ شکتی روپو کے ورتریا ہے پر پھر بھی انڈرلیپ ہے پاؤن پانی بے سانتر سنگی دیکھو پاؤن ہوا دے ویچہ پانی جڑا ہن پانی دے ویچہ water دے ویچہ بی انتر فائے دے ویچہ سنگی وہ ہی سنگی ہے او دے کر کے ہی پاؤن دے ویچہ جڑا ہن ہوا دے ویچہ چلن دی چجہ شکتی اومدی ہے پانی بے تھنڈک دی شکتی نرلیپتا دی شکتی اومدی ہے تے اگ دے ویچہ پرکاش روپ ہو کے جڑا ہن گرمی جڑا ہن ہیٹ روپ ہو کے اور جلاحان گرمیش روپ ہو کے پرماتما واسطہ ہے دیکھو ایتھے ساری ہی تتہان دے ویچ بھی گن روپ ہو کے پرکرتی دے ویچ پرماتما واسطہ ہے سو ایتھے پائی گرداز جنہیں اس پوڑی دے ویچ اپنو دسیاں کے پرماتما دیکھو کس طرح نرلیپ ہے کنہیں ڈیٹیل دے ویچ پائی گرداز نے ساریاں گلنا اپنو دسیاں تے کہیں دے پھیر بھی اور نرلیپ او اک ہے تے او نرلیپ بھی ہے تے سارے گن جو اپو اپنا کم کر دے نے پر ہے او اکوئی پرماتما دی شکتی ورنہ چہن باہرہ سبنا اندر ہے سربنگی پون پانی بے سنتر سنگی واہ گرداز جی کا خلصہ واہ گرداز جی کی فتح